موسیقی وزیراعظم عمران خان کی استدارت میں قومی اقتصادی کانسل کا اجلاد مالی سال دوہزار انیس ویس میں معاشی صورتحال اور آئندہ مالی سال کا جائزہ حکومت نے اقتصادی بہتری کے لیے موسکر اقتامات کیے تاہم کرونا وارث کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی متوصف تبکے کور لاکھ ٹاؤن کے منفی اطراع سے بچانے موجوانوں کو روزگار کی پرہمی زراعت اور صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان قومی اقتصادی کانسل اجلاد نے زراعت، سنت اور صدمات کی شرہ نمود جی ڈی پی گروت کے حرف اور سالانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار دیس اکیس کی منظوری سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں خیبر پختون فاگ، گلگٹ بلتستان، کشمیر اور ولوچستان سمیت کم ترقیات کا علاقوں کو اہمیت بھی گئی ہے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز کو بھی مدے نظر مارس سال دوہزار انیس دوہزار دیس کے اقتصادی جائزہ ریپورٹ کل جاری کی جائے گی موشیر خزانہ ڈکٹر عبدالحفیش شیخ روا مارس سال کے دوران معافی اشاریوں اور معیشت کے اہم شعبوں میں ہونے والی پیش رخص کے بارے میں آگاہ کریں گے ایشیای ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے پچاس کروڑ ڈالرز کرزے کی منظوری سماجی تحفظ اور صحت کی خدمات میں بہتری سمیت ترقی کی رفتار میں تیزی اور روزکار میں اضافے کے لیے معابنت کرزے سے حکومتی ترقیاتی پروگرام کے لیے درکار مالی وسائل کی دستیابی میں بہتری آئے گی کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعظم ہیں ایشیای ترقیاتی بینک کا اعلامیہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اداخلہ اجاز احمد شاک کی ملاقات ملک میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعظم کے ویجن کے مطابق ایک سو پیچسٹر ممالک کے لیے الیکٹرانک بیزا مطارق کروایا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع پالیسی مرض کت کی وزیر اداخلہ اجاز احمد شاک کرونا وائرس سے ملک بھر میں تعلیمی شعبہ متاثر آن لائن تعلیم کے فروغ اور حسلہ افضائی سے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے صدر مملکت کی گلگت بلتستان میں آن لائن کلاسز شروع کرنے پر یونیورسٹی انتظامیاں کی تاریخ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان فیل ملز پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور ریلوے تمیز تمام سرکاری ایڈاروں کو خطارے میں شوڑا ہم ایڈاروں کی تنظیم نوع کر رہے ہیں جس کا براہدار فائدہ عوام کو ہوگا وزیر مواصلات مرادتائی کا قومی اسمی میں اظہار خیال ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2020 ایوان میں پیش پارلیمانی امور کے مشیط بابر آوان نے چار بل پیش کیے پراتی تیارہ حادثے کی آزادانہ اور شفاف تحصیقات عبوری رپورٹ 22 جون کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی وزیر حبابازی خلام سرور خان کا سینٹ میں اظہار خیال پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف مزید بلند ایک ہی دن میں ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی افراد میں کرونا وارث کی تصدیق متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ہو گئی وابا سے مزید سریاستی افراد انتقال کر گئے جامحکونے والوں کی مجموعی تعداد دو ہزار دو سو پچپن ہو گئی چھتس ہزار تین سو آٹھ سہتیہ مکبوسہ کشمیر میں بھارتی پات کی ریاستی رہشتگردی جاری تازہ پارروائی کے داران صلاح شکیہ میں مزید پانچ کشمیری ناجوان شہید اتوار سے آج تک شہید ہونے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے سین صلاح شکیہ میں انٹرنیٹ سروس بھی محصر بھارت کی کرونا وابا کے خلاف حکمت امنی بری طرح ناکام بھارتی وزیراعظم موڈی نے پانچ سو کرونا کیسز پر چوپس مارچ کو دنیا کا ظالمانہ لوکٹاؤن کیا اور پتہ کنارہ لگایا موڈی نے تباہ ہوتی معیشت پر مائی کے آخر میں لوکٹاؤن ختم کیا انفیکشن بڑا ہسپتال بھر گئے غیر ملکی جریدے فانینشل ٹائم کے ہاتھوں موڈی سرکار کی بسترین سب کی دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ تہتر لاکھ اسی ہزار سے زائد متاثر چار لاکھ پندرہ ہزار افراد جان کی بازی ہار گئے چھتیس لاکھ پچاس ہزار سہتیاب امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار تجا پہنسی بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ سہتر ہزار سے تجاوز پر رئی سات ہزار پانچ سا سے زائد ہلاک امریکہ میں پولس اہل کار کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاپام شہری جوڈ پورٹ کی آخری رسومات ادا میت کو بگی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا راستے میں موجود سیکڑوں افراد کا نسلی تاستف کے خلاف اکتا جارج نیو یورک سٹاپ ایکچینج میں جارج پورٹ کی آدمے آٹھ منٹ چیالیس سیکنڈ کی خاموشی جنیوہ اور پریس میں بھی ہزاروں افراد کا نسلی تاستف کے خلاف اکتا جارج ملک بھر میں تدیڈل کے خلاف اپوریشن جاری ایک ہزار ایک ساتھ تیموں نے اپوریشن میں حصہ لیا گزشتہ چاہویس گھنٹوں میں تین لاکھ چھبیس ہزار ہیکٹر رکھے کا سروے دس ہزار ہیکٹر رکھے پر تدیڈل کو طلب کرنے والی عدیات کا سپری اور کرونا وارث کے پیشنیزر ٹکٹ کوانینگ میں بڑی تبدیلیاں تھوک سے گیند شمکانے پر پابندی آئے دو ایننگز کے بعد ایسا کیا تو پانچ رنز کی پینلٹی ہوگی ٹیسٹ میں کرونا متبادل پلئر کی اجازت نیوٹرل ایمپائر کی شخص ختم ہر ایننگز میں اضافی ریویو ملے گا بس اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس ہیللائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاکستانی قوم کا نمبر ون نیتورک اب ہے سیف زانگ فور جی وزیراعلا پنجاب کی ہدایات پر حکومت پنجاب کی جانب سے ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے دھوست اقدامات ہنگامی حالت کا نفاظ پنجاب لوکس کنٹرول پلان کی تیاری اور ایک عرب رفع کی قوتی رقم کا اشرا بی ڈی ایم اے تمام ڈیویزن دور اصلاح میں 24-7 کنٹرول رونز کا خیام انفومیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ کا جدید سری نظام ٹیڈی دل کی موثر نگرانی کے لیے مزیراعلا پنجاب کی جانب سے اپنا سرکاری ہیلیکاپٹر وقت گزشتہ جلائے سے لے کر اب تک ٹیڈی دل کے حملے سے پنجاب کے متاثرات 26 ازلا میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اکر سے زائد رقمے پر ٹیڈی دل کی موثر نگرانی اور ساس لاکھ ساٹھ ہزار اکر سے زائد رقمے پر سپری اپنے علاقے میں ٹیڈی دل کی موجودی کی ٹیڈی دل کی مقصود نمبر 042-9920-1408 پر کال کریں یا وٹسپ کریں یا اپنے متعلقات دیسی آفلس سے رابطہ کریں کاشکار حضرات پر اکر سے وقت کرونا وارث سے بچاؤ کیے سیاسی تدابیر پر عمل کریں پرونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفورجی حکومت پنجاب قوم اقتصادی کانسل نے مالی سال دوہزار دیس اکیس کے لیے وفاقی ترقیاتی بجھت اور سالانہ شرہ نوم کے حدث کی منظوری دے دی ہے قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کے زیر سدارت اسلام آباد میں ہوا اجلاس سے خطاف تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا کے باعث پیدا صورتحال سینیمٹ پر کے لیے صحت اور ذرات سمیت ان شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جن سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرہم ہوں گے ترقیاتی منصوبوں کو حکمی شکل دینے سے مطالق وزیراعظم نے ہیڈا کی کہ وفاق اور شعبوں میں ہم اہنگی جتینی بنائی جائے جاری منصوبوں پر پیشرفت کے جائزے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے وزیراعظم نے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیراعظم نے ہیڈایت کی کہ پی ایس ڈی پی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کانسل کے دو سالہ اجلاس کو بھی یقینی بنایا جائے اجلاس میں رواستال کے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے جائزے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ حکومتی اقترامات نے ترقیاتی سکیموں کے بروقت نظام میں اہم کردار ادا کیا اجلاس میں بتایا گیا کہ 827 ارب روپے لاغت کے 149 منصوبے 30 جون تک مکمل ہو جائیں گے اجلاس میں 2020 اکیس کے لیے قومی ترقیاتی منصوبوں اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی اجلاس میں رواستال کے سالانہ ترقیاتی منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا قومی اقتصادی کاؤنسل کے اجلاس میں بتایا گیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت کم ترقیاتی علاقوں کو اہمیت دی گئی ادھر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیش شیخ اجلاس میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے ہیلٹ ورکرز کے لیے وزیراعظم کی صدارت میں ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت ایک تنخواہ کے برابر اعزازیے کی ادائیگی کے لیے اٹھالیس کروڑ روپے کی منظوری دی گئی یہ رقم سہت کے دس اداروں کے تین ہزار چار سا بتیس ملازمین کو ادا کی جائے گی اجلاس میں یوریا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا کمیٹی کو گندم کی خریداری پر بریسنگ نے بتایا گیا کپاسکو اور صوبوں نے پینسٹھ لاکھ ٹن گندم کی خریداری کر کے بیاسی لاکھ پچاسی ہزار ٹن کے مقرر کردہ حدف کا اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کی بنیادی شرائط میں تبدیلی کی بھی منظوری تھی گئی کمیٹی نے بجلی سے چلنے والی دو اور تین پہیوں اور کمرشل گاڑیوں کی تیاری کے حوالے سے پالیسی کی بھی منظوری دی اس لاکھ میں ورلڈ پوڈ پروگرام کو دس ہزار میٹرٹن گندم کی فراہمی کی منظوری دی گئے رواں مالی سال دو ہزار انیس دو ہزار بیس کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کل جاری کی جائے گی مشیر خزانہ ڈکٹر عبدالحفیز شیخ حکومت کی اقتصادی تیم کے ہمراہ امام مالی سال کے دوران معاشی اشاریوں اور معیشت کے اہم شعبوں میں ہونے والی پیش رکھ کے بارے میں آگاہ کریں گے اشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے سماجی تحفظ صحت کی خدمات میں بہتری ترقی کی رفتار میں تیزی اور روزگار میں اضافے کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کے کرزے کی منظوری دی ہے اشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں بینک کے صدر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعابون کے لیے مکمل تار پر پرعظم ہیں انہوں نے کہا کہ منظور کردہ کرزے سے حکومتی ترقیاتی پروگرام کے لیے درکار مالی وسائل کی دستیابی میں بہتری آئے گی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم ایجاز احمد شاہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکورد ہی شریک تھے وزیراعظم نے وزیراعظم کو وزارت داخلہ اور اس کے مختلف محکموں کی گزشتہ بیس ماہ کی کارکردگی ریپورٹ پیش کی وزیراعظم نے بتایا کہ گزشتہ بیس ماہ میں نیشنل انٹرنیشنل سیکیورٹی کے جانب سے نیشنل ایکشن پلین کا احیاء کیا گیا اس حوالے سے مہدین پر مجتمل چودہ کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف امور سے مطالق ایک ماہ میں اپنی سفارشات پیش کریں گی وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایک سو پچھتر ممالک کے لیے الیکٹرونک ویزا مطارف کروایا گیا ہے جس سے پاکستانی ویزے کا حصول نہایت آسان ہو گیا ہے وزیراعظم نے بتایا کہ دہشت گردوں کے مالی وسائل کے روک تھام کے حوالے سے جامع پالیسی مرتب کی گئی سمگلنگ کے ناصور سینیمٹ نے کلیس ٹریننگ کمیٹی کے جانب سے جامع پالیسی اور مفصل حکمت امنی مرتب کر کے اس پر آمن درامت کیا جا رہا ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قبضہ مافیا سے تقریبا سو ارب روپے مالیت کی پندرہ ہزار کنال ارازی بہت گزار کروانے کے لیے تجابعزات کے خلاف ستر آپریشن کیے گئے اور اب کچھ بات کرتے ہیں قومی اسمیلی کے آج ہونے والے اجلاس کی قومی اسمیلی اجلاس میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر آوان نے ٹیکس قوانین کرمیمی آرڈیننس دو ہزار بیس آوان میں پیش کیا پارلیمانی امور کے مشیر نے چار بل پیش کیے جن کی تفصیلات بتا رہے ہیں میاں محمد سمی قومی اسمیلی کا اجلاس سپیکر اسد قیسر کی صدارت میں پارلیمیٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا قومی اسمیلی میں پیش کیے جانے والے بلوں میں میری ٹائم ایجنسی ترمیمی بل نیشنل کالج آب آرٹس انسٹیٹوٹ بل نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل اور بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کی ریگولیشن کا ترمیمی بل شامل ہیں مواصلات کے وزیر مراد سعید نے اجلاس کو بتایا کہ مجودہ دور حکومت میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں نمائیں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلے سال میں آمدن میں ستر فیصد اور دوسرے سال میں ایک سو دس فیصد اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا احضار کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان سٹیل میلز پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور ریلویس میں تمام سرکاری اداروں کو خسارے میں چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم ان اداروں کی تنظیم نوک کر رہے ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوگا پاکستان پوسٹ خسارے میں پاکستان ریلوی خسارے میں پاکستان سٹیل میل خسارے میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن خسارے میں غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لکھے گئے ہواوازی کے وزیر غلام سرور خان نے تیارہ حادثے کے حوالے سے پالیسی دیان دیتے ہوئے کہا کہ جہاز کے حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی مدد کی کراچی تیارہ حادثے کے ذمہ داروں کا تیون کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیارے کے سوٹی اور ڈیٹا باکسوں کی ڈی کوڈنگ ہو چکی ہے اور انکوائری کو قابل اعتماد بنانے کے لیے اسے انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اور اس انکوائری کی تدائی رپورٹ 22 جون کو انشاءاللہ ہوابازی کے وزیر نے بتایا کہ کرونا کے باعث بیرون ملک میں سے 56 ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے غلام سرور خانے کا کہ ہوای اڈوں اور نیو یارک میں پی آئی اے کے روز ویٹ ہوتل کی آؤٹسورسنگ انتہائی شفاق طریقے سے کی جائے گی ٹی ٹی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ٹی ٹیوں نے ملک کے مختلف اضلاع میں فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعی رات کی صبح گیارہ بجے تک ملتبی ہو گیا ہے نیام محمد سمی پی ٹی وی نیوز اسلام آباد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیراعظم عمران خان نے قام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماس پہننے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں پارلیمنٹیئنز کے رائے اس ریپورٹ میں گورنمنٹ لوگ ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام ایس او پیس پر سٹرکلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں ہاتھ بار بار سابن سے دھویں اور کم از کم بیس سیکنڈ تک دھویں کرونا وائرس کی بابا جو ہے یہ ایک محلک بابا ہے اس کو سیریسٹری لیا جائے سوشل ڈسٹنسنگ کے اوپر عمل کریں جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درامت کیا ایس او پیس کو فالو کیا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پرسیجرز پہ عمل درامت کیا ان لوگوں کیا انہوں نے کابو پا لیا جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو ایس او پیس بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا پورا عمل کیا جائے غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں جتنا آپ اپنے آپ کو آئیس اولیٹ میں رکھیں گے چاہیں آپ کو کرونا ہو یا نہ ہو لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ سہیت کی طرف سے گائیڈ لائن دوری چوٹیز اسیو کی گئی اس پر عمل کیا جاتا ہے تو ماسک پہنے جب بھی گھر سے باہر نکلیں نمبر ٹو آپ بہت رش میں نہ جائیں آوائیڈ کریں زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں اگلے سال آپ چاپنگ کر سکتے ہیں جو رش پڑا ہوگا ہے بزاروں میں کئی نہیں بزار جا رہے بہتر یہ ہوگا کہ بزاروں میں جاننے سے آوائیڈ کریں خواتین خاص طور پر بچے آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو اتوفہ دیا ہے امانت ہے لیکن سب سے زیادہ جو بڑا آپ ایک بوجھ ہے ایز مسلمان کہ آپ نے دوسرے کی جان کو اپنی جان اپنی تکلیف سے بچانا ہے ماسک نہیں پہنیں گے اوروں کو رزیز دیں گے اوروں کو تکلیف دیں گے اس کی اللہ معافی نہیں دے گا ہم سب کا قومی فرض ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے دوستوں کو ساتھ رہنے والوں کو اس مرس سے بچانا اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ملنے جلنے پہ جتنی پابندی لگا سکتے لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال لگیں وزیر حوابازی نے ایوان ایبالہ میں کہا ہے کہ کراچی تیارہ حدثے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور ابوہی ریپورٹ دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی سینٹ اجلاس کی تفصیلات بتا رہے ہیں رانہ افتخار احمد سینٹ کا اجلاس چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا وزیر حوابازی غلام سرورخان نے توجہ دور نوٹس اور تحریک الٹوا پر ایوان کو بتایا کہ ماضی میں حادثات کی رپورٹ کبھی بروقت منظر آم پر نہیں لائی گئی لیکن کراچی تیارہ حادثہ کی عزادانہ اور شفاق تحقیقات کر کے 22 جون کو رپورٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی تحریک اور توجہ دور نوٹس پر قائد حجب اختلاف راجہ زفر الحق نیا رضا ربانی شہری رحمان اور جوید عباسی نے مطالبہ کیا کہ حادثے کی عزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ لوہکین اور عوام مکمن ہو سکیں وقفہ سوالات میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرطاج گل نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے حالیہ سروے میں 6 فیصد علودہ اخراج میں کمی آئی ہے پارلیمنٹ امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ سیاحت سبائی معاملہ ہے جبکہ وفاقی حکومت کا بھی سیاحت میں مرکزی کردار ہونا چاہیے خائدہ وان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کوہدہ بابر کے توجہ لاؤ نوٹس پر کہا کہ دوہزار انیس میں اسی ہزار ظاہرین ایران گئے جہاں پاکستانی کونسلیٹ نے سہوریات فرہم کی بلیسٹر محمد علی صیف کی جانب سے سگرٹ کا معاملہ اٹھانے پر سگرٹ کی سمگلنگ اور ایکسائز ڈیوٹی کم ہونے کا معاملہ خزانہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا مصطفیٰ نواز خکر ولید اقبال ستارہ یاز سینٹر فدا محمد نصیب اللہ بازعی مشتاق احمد میر کبیر میاں محمد عطیق شیخ اور دوسرے ارکان نے بھی عوامی اہمیت کے نقاط اٹھائے سینٹ کا اجلاس جمعہ تی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا رانہ اتخار احمد پاکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد سوڑھا ڈاکٹر عارف عظمی نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کو میاری تعلیم کے فروغ کے لئے تحقیق اور جدت پر توجہ مرکوز کرنے کے ضرورت ہے اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن سر وقت آپ کو دے چاہتا ہے پرانسٹر کے معاملے خصوصی بیائی حساب شہزادک پر اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے آمازہ بی لیٹ آپ کو زہمت دینے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کرونا کی وجہ سے آج بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو جو چیدہ چیدہ اپ ڈیٹس ہیں کیونکہ اتوار والے روز آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے سب سے پی ای ڈی میں میں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں پرانسٹر صاحب نے جو اصولی طور پہ ان لائٹ آف شگر کمیشن جو تمام چیزیں آئی تھی اس کو اپروف کیا تھا اس کی فارمل اپروفل بھی مجھے وصول ہو چکی ہے پرانسٹر آفیس کی طرف سے جو میرے پاس آئی اس وقت اور جتنے پوائنٹس ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ بھی سارے اپروف کر کے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ منگل کے روز وفاقی کابینہ کو بھی وہ تمام ایکشن میٹرکس بکل پرانسٹر صاحب وفاقی کابینہ نے پہلے سے یہ اختیار پرانسٹر صاحب کو دے دیا تھا کہ اس رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں جو بھی آگے ایکشن لیا جانا ہے وہ وزیراعظم صاحب اس کو اپروف کریں گے اور کیا جائے گا لیکن وزیراعظم صاحب نے کہا کہ میں یہ تمام چیزیں کیابینٹ سے بھی شیئر کروں تو منگل کے روز کیابینٹ کے جلاس میں انہیں بریف کیا گیا اور یہ تمام چیزیں کیابینٹ کے امبرانسٹر شیئر کی گئی اس کی تفصیل میں بھی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں بڑی اچھی سیجیشنز بھی کچھ کلیکز کی طرف سے آئی کہ ان کو کیسے آگے لے کے جائے تو سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ کی صورت میں میں یہ جو ایکشن میٹرکس ہے جو اپروف ہو چکا ہے پرائم نیسٹر صاحب سے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا بھی میں آپ کو اس کی کاپیاں بھی دے دیتا ہوں یہ سولہ پیجز پر مبنی ایک ایکشن میٹرکس ہے جس کے اندر تمام چیزیں جو کی جانی ہیں اس کمیشن کی ریکمینڈیشنز کی روشنی میں جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے پہل مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکاوریز کا بھی سلسلہ ہے جس میں ایف بی آر بینامی کمیشن ایسی سی پی کی کاروائی یہ تمام چیزیں ہیں بڑا مقتصرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی ایکزامن کی گئی پچھلے پانچ سالوں میں اس انتیس ارب روپے کی سبسیڈی میں جو بیسک فلاؤ نظر آیا دیکھئے ایکسپورٹ کے لیے اگر گارمنٹ سبسیڈی دیتی ہے تو صرف سبسیڈی دینا محض کوئی جرم نہیں ہے اگر وہ سبسیڈی جسٹیفائے ہو تو کوئی جرم نہیں ہے اس سبسیڈی کے اندر میں پھر بتانا چاہوں گا سب کو کہ ان تمام سبسیڈیز کے اندر ایک بیسک فلاؤ جو سب کے اندر تھا کہ کوئی جوڈیشس فیصلہ نہیں تھا سبسیڈی جس بنیاد کے اوپر دی گئی وہ بنیاد ہی غلط تھی مل مالکان آکے بتاتے تھے کہ ہم چینی کتنے کی بناتے ہیں ہمیں اس میں فلاؤ کی کوسٹ کیا پڑتی ہے جس کو ہم کوسٹ آف روڈکشن کہتے ہیں ایکس مل پرائس یہ پڑتی ہے اور اب اس کے اوپر چونکہ دنیا میں چینی سستی ہے تو ہم اس لیے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ ہمیں سبسیڈی نہ دیں جبکہ اگر آپ اس کا تناظر میں دیکھیں کسان کی حالت سے تو دنیا بھر کے کسان بڑے خوشحال ہوں گے پاکستان کا کسان خوشحال نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا کسان پہلے ہی گناہ سستہ بیشتا ہے لیکن اس کے باوجود جو سپورٹ پرائس حکومت مقرر کرتی ہے یہ فرنزک میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں 30 سے 35 فیصد کم قیمت ادا کی جاتی رہی ہے گنے والوں کو تو جو ایکسپورٹ کی سبسیڈی کی مد میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے وہ ہی تقریباً تمام ملونے وائلیٹ کی ہوئی تھی تو اس کی روشنی میں 2014 سے لے کے 2019 تک کی سبسیڈی جس میں پہلے سال کی سبسیڈی جو ہے وہ تقریباً 6.5 ارب روپے کی ہے 2014 پندرہ کی اس وقت کے شگر ایڈوائزری بورٹ کو سیکٹری کومرس ہیٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی بدہ کسی ریزن یا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیئے وہ اپروو کر دی یہی معاملہ 16-17 میں ہوا وہ تمام چیزیں اس کے میٹرکس کے اندر ہائیلائٹڈ ہیں اور فر سیک ایز آف ریفرنس ہم نے اس کے اندر کہ کمیشن کی رپورٹ میں ان کا حوالہ کہاں کہاں دیا گیا ہے وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں جو ایکشن لیا جانا ہے سبسیڈی کی مد میں وہ نیاب نے لینا ہے دوسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ ایف بی آر سے متعلق ہے کیونکہ وہ ریکوریز ہیں اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑنا ہے بیکوز وہ ایک ایسا کام ہے جہاں پہ وہ جو پیسہ ٹیکس انکم ٹیکس کی مد میں سیلز ٹیکس کی مد میں اور ڈیگو ٹیکسیشن کی مد میں چوری کیا گیا اور آف دو بک شگر کین خریدا گیا اس کو کرش کیا گیا اس کے نتیجے میں چینی بنائی گئی وہ تمام اسیسمنٹ پچھلے پانچ سالوں کی ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شگر کمیشن کے ممبرز میں ایف بی آر کے ممبران بھی شامل تھے یہ اسیسمنٹ ڈیٹرمنیشن وہ کر چکے ہیں انی شوائد کی روشنی میں اب یہ وہ ریکوریز کا کام ہوگا اور ایک ایک ملنے ایک ایک سال میں ایک عرب سے لے کے چار چار عرب روپے تک تو صرف سیلز ٹیکس کا فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ تمام چیزیں سامنے ان کے موجود ہیں اور یہ گائیڈ لائن بھی ہے ہماری جو اس وقت ہم یہ چیزیں بھیج رہے ہیں تمام میکموں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گائیڈ لائن ہے آپ کے پاس پانچ سالوں کے لیے آپ پانچ سالوں سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو مزید ملیں گی کہ پچھلے سالوں میں یہ کیا ہوتا رہا ہے اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے ایسی سی پی ایف آئی اے کو معاملات بھیجے ہیں کارپریٹ فراڈ کے کارپریٹ فراڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایکسپورٹ کی مد میں بزابتیاں ہوئی ہیں جس میں بیس ٹن کے ٹرک کے اندر اسی ٹن شگر میٹرک ٹن شگر کی ایکسپورٹ دکھائی جاتی رہی ہے جو کہ سراسط جسے کہتے ہیں on the face of a ڈیف راڈ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو رکنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکمنٹ کیا ہے اور اس میں ٹائم لائن دی ہے اور ریپورٹنگ اس میں آپ میٹرکس میں دیکھیں گے بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کرنا ہے کیسے اس نے ریپورٹنگ کرنی ہے یہ نیب ہے نیب کے بعد جہاں پہ FIA ہے اس نے through ministry of interior prime minister office کو ریپورٹ کرنا ہے SECT ہے اس نے through ministry of finance ریپورٹ کرنا ہے اس کو ٹائم دیا گیا ہے نوے دن ساٹھ دن جو زیادہ ضروری چیز اس کے اندر ہے کہ دیکھئے جب تک اداروں کے اندر سے لوگ نہ ملے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا شگر مافیا شگر گروپس بہت strong ہیں ان کے جو پہنچ ہے اداروں کے اندر تک ہے تو وہ جو لوگ identify ہو گئے ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں ماضی میں approve کی ہیں ان میکموں کو چاہے وہ FIA ہے SECT ہے SECT competition commission of Pakistan ہے یا کوئی اور ادارہ ہے ان تمام کو یہ recommendation کی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف proceedings کرنی ہیں disciplinary proceedings کرنی ہیں جہاں پہ criminal proceedings کرنی پڑیں وہ کریں کچھ لوگوں کو تو identify کر دیا گیا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہے اور اس کی طرف میری تو جو وہ آج سنولہ نہیں آئے میرے بڑے فیورٹ ہیں وہ ہمیشہ اوہ دلاتے تھے auditors جنہوں نے جو independent auditors ہیں جو یہ audit کرتے ہیں ہر سال اور وہ audit external auditor کا ہوتا ہے جو SECP میں rules کے مطابق submit ہوتا ہے تو وہ جو on the face of it بھی اس کے اندر frauds تھے جو انہوں نے detect نہیں کیے ان کے اوپر بھی ہم نے کہا ہے کہ SECP references بھیجے ان کی regulatory bodies کو کہ ان کو blacklist کیا جائے کیونکہ یہ پھر آپ نے ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے system کو اور اس میں بڑی بڑی audit firms ہیں اور یہ چوری ان تمام کی ملی بغت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ تمام مفصل سفارشات جو ہیں یہ ایک matrix ہے پورا 16 pages کا جو ایک بنا کے تمام اداروں کو بھیجا جا رہا ہے اب اس میں جو دوسرے سب سے پہلی میں نے آپ سے بڑی چیز share کرنی تھی آج کے لیے وہ ہے یہ جو پہلا reference اس کے نتیجے میں ہے یہ ہم نے آج بھیج دیا ہے chairman nap کو یہ اس کی copy ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ نیکچرز ہیں انہیں ہم نے basically یہ request کی ہے کہ یہ جو inquiry commission بنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس information آئی ہے اور جو سفارشات آئی ہیں جو finding ہیں ان کی روشنی میں اب انہوں نے اس کے اوپر کاروائی کرنی ہے because جو subsidy کا معاملہ ہے جہاں پہ public office holder ہیں چاہے وہ sugar advisory board کا head تھا secretary تھا minister تھا ای سی سی جو بھی جس کا جو کردار ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس commission کی report میں لکھ دیا گیا ہے باقی نیب نے اپنی investigation بھی کرنی ہے کیونکہ جو commission کی report ہے یہ محض اس کے لیے ایک starting round ہے وہ تو سفارشات ہیں ضروری نہیں ہے کہ نیب اس کے اوپر منوان عمل کرے وہ آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی جا سکتا ہے تو اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ section 9 جو ہے national accountability ordinance کا اس کے مطابق offense بنتا ہے تو انہیں اس کے اوپر بھی کاروائی کرنی ہے ان پانچ سالوں کی subsidy کے اوپر اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اس کو واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے دور کی بھی دی ہوئی محض دو اشاریت چار عرب روپے کی subsidy اس کا بھی اتصاب کیا ہے اور اس کو بھی فردر کوئی تفریق نہیں رکھی جو ہم نے ترازو انصاف کا دوسرے کے لیے رکھا پچھلے چار سالوں کے لیے رکھا اس کو اپنے ایک سال کے لیے بھی رکھا خود کو بھی اتصاب کے لیے پیش کر دیا اور یہ جو آج میں آپ کے ساتھ بہت کے یہ شیئر کر رہا ہوں اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتصاب اور انصاف ٹرانسپرینسی کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو شفاف طریقے سے نہ ہو فریڈم آف انفرمیشن نہ ہو اس میں کوئی شفافیت نظر نہیں آتی اس لیے ہم تو کوئی بند دروازوں کے پیچھے کام نہیں کر رہے کھلن کھلا کام کر رہے ہیں یہ چیزیں تمام ہم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ایچ این ایوری سٹیپ جو اس پہ لیا جائے گا وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اور یہ ڈاکمنٹس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے لے آیا ہوں اس کے ساتھ جو تیسری ایک اہم چیز ہے دو سفارشات تھی ایک دوسری پہلی تھی کہ پین الیکشن اور ریکووریز کی مد میں کیا لیا جائے گا دوسرا اس کا ایلمنٹ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ریگولیٹری فریمورک ہے کہ چاہے وہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یا سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے ایف بی آر کا میکمہ ہے یہ تو وہ پرائمری میکمہ ہیں جن کا ان انڈسٹری کے ساتھ بڑا راست تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دفتر ہوتا ہے کین کمیشنر کا جو صوبائی سطح پہ ہوتا ہے جس نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ کسان کو گنے کے پیسے پورے ملیں اس کا وزن پورا تولا جائے اس کے بعد جو شگر کی جو پرائس ریٹیمنیشن ہوتی ہے وہ مکمل ہو پھر اس کے بعد سکروز کانٹنٹ ایک گنے میں سے کتنا نکلتا ہے اس کے اوپر اگر آپ ایک پرسنٹ کے بھی دھاندلی کر دیں تو وہ ارب روپے کا فائدہ جو ہے وہ مل مالکان کو ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان کسان کو اور عام سارف کو ہوتا ہے ان تمام کے اندر جو ریگلیٹری فریمورٹ کی جو ویکنسز ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک میٹرکس کی صورت میں ان تمام اداروں کے لیے بقاعدہ گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں جس میں فیڈل ادارے بھی ہیں صوبائی ادارے بھی ہیں کچھ قوانین جہاں پہ ابحام ہے دیکھیں پاکستان میں قوانین میں کمی نہیں ہے آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ اوٹ لیجسلیٹڈ جگہ ہے ابحام ضرور ہے جہاں جہاں ابحام ہے اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر دور کیا جائے اور نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے یعنی کہ اینڈ آف سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سے پہلے یہ تمام سٹیپس ہو جانے چاہیے اس میں بڑی پریکٹیکل قسم کی جو تجاویز بھی ہیں یعنی کہ جو فورڈ سیل ہے اس کو بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے جب آپ نے سیل کر دی ملنے تو دو ہوتے کے اندر اندر سٹاک اٹھایا جانا چاہیے اس طرح کی بھی سفارشات ہیں اب اس کے پر قانون سازی ہوگی کرشنگ سیزن سے پہلے کافی ہمارے پاس تائم ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں کر دی جائیں گی تیسری جو اہم چیز اس کے اندر جو وفاقی کابینہ نے بھی اپروف کی فائنسل صاحب نے بھی اپروف کی وہ سفارش تھی جو مین مقصد ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہم سننا چاہتی ہے وہ چینی کی قیمتیں ہیں چینی کی قیمتوں کو لے کے جو اس وقت کاؤسٹ آف پروڈکشن ڈیٹرمنٹ کر دی ہے آپ کی کمیشن میں اور نہ صرف انہوں نے پچھلے سالوں کی کاؤسٹ ڈیٹرمنٹ کی ہے کہ گننے کی قیمت اگر اتنی تھی تو کرشنگ کے بعد اس کا کتنا ہونا چاہیے اس کی قیمت ایکس فیکٹری کتنی ہونی چاہیے اس میں اور اس وقت مارکیٹ کی قیمت میں کافی زیادہ فرق ہے اس کو بیس لائن بنا کے منسٹر فار انڈسٹریز فیڈل منسٹر ہیں مارد عزت صاحب ان کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور جو نے ایک ٹائم لائن دیا جا رہا ہے کہ شارٹس پاسیبل ٹائم میں وہ اس کے اوپر کام کریں گے اور شگر پرائس کو مارکٹ میں جو صارف کو مل رہی ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹاسک اسی کمیٹی کو دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ نے شگر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا ہماری پالیسی ٹھیک ہے ہم اس میں دیکھئے کسی بزنس کنسرن کو نہ ہی کوئی نقصان پچھانا چاہتے ہیں نہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ کمیٹی ہے وہ پی اے س ایم اے کے ساتھ بیٹھے شگر میل اسوسیشن کے ساتھ بیٹھے اصولی طور پر آپ ضرور منافع کمائیے لیکن ایک آم صارف کی جان کو کھیل کے آپ نہ کریں کہ اس کو آپ پر کلو بیس پچیس تیس روپے کا جو آپ یہ ٹیکہ لگاتے ہیں یہ نہ کیجئے آپ کا ایک مناسب اور جائز پرنافع ہونا چاہیے اور شگر انڈسٹری میں ٹھیک تھاک منافع ہے ادر وائز اگر اس میں اتنا منافع نہ ہوتا تو ہر دوسرا بڑا سیاسی خاندان جو ہے اس میں کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ اس میں صرف طاقتور آدمی شگر میل لگا رہا ہے کوئی کمزور اور عام سکس جو ہے اس کے پاس شگر میل نہیں ہے پھر یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ کیوں کوٹا سسٹم ہے اگر اس کو فیر کرنا ہے تو پھر اس کو پورے کوٹے کو بھی کھولا جائے تاکہ شگر میل کوئی بھی لگا سکے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے اوپر پورا ایک پالیسی بنانی ہے اس کو ریویو کرنا ہے اس میں اگریکلچر رسک جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول ہوگا کہ وہ بھی بتائیں کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں بھیجی جا رہی ہیں جس میں سے آج نیپ کی طرف چلی گئی ہیں میری ایف بی آر وہوں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے انہیں بھی افیشلی کالیا پرسوں یہ چیزیں چلی جائیں گی اور اسی طرح سے دیگر میک میں بھی جو ہیں اور پروینشل سطح پر جتنا اس کے اندر رول ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ہم تینوں صوبوں کو جو انٹی کرپشن کے ہیں جو پینل ایکشنز ہیں وہ انٹی کرپشن کو دے رہے ہیں چاہے وہ سندھ کا ہو کنجاب کا ہو یا کے پی کا ہو کیونکہ اس میں جو کین گروہر کو پیسہ کم مل رہا ہے وہ اس کی دسترس میں آتا ہے کین کمیشنر اس کی دسترس میں آتا ہے اسی طرح سے روڈ سیس کی مد میں جو داندلی ہوئی ہے وہ اس میں آتا ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ جو آپ کی شکر ملز بڑی کچھ شکر ملے ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جو لائسنس کپاسٹی ہے اس سے دس گناہ زیادہ وہ اپنے پلانٹس لگا لیے ہیں گارمنٹ کو نہ اس کا کوئی ٹیکس دیتے ہیں نہ اس کی کوئی ریگولیشٹری ڈیوٹی دی ہے نہ ہی کوئی اجازت لی ہے اور جب آپ نے اپنی کرشنگ کپاسٹی سے زیادہ لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنی جو ڈیکلیڈ کپاسٹی سے بہت زیادہ گناہ کرش کر رہے ہیں چینی بنا رہے ہیں اور اس کا آپ کچھ بھی نہ ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور ڈیوٹی کی مد میں دے رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں انٹی کریکشنز کو چلی جائیں گی اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو مونٹر بھی کریں گے صوبائی حکومتوں کی سطح پہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے اور جہاں ہماری حکومت نہیں ہے اس کو آپ لوگ جو جنرلسٹ ہیں وہ خود اس کو مونٹر کریں گے کہ وہ کتنا اچھا کام وہاں پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے آخر میں میں کیونکہ آپ کا سوال بھی آنا ہے تو میں اس کو خود ہی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آج مجھے پتا چلا کہ شاید شگر مل اسوسییشن والے اور بہت دیگر مل مالکان بہت زیادہ اس میں در خیالہ تیم صفوں کے تو پٹیشنرز ہیں جو عدالت میں چلے گئے بڑی اچھی بات ہے عدالت میں جانا ہر شہری کا حق ہے لیکن میرا حیال ہے اٹس بٹ لیٹ کمیشن تو اپنا کام کر چکا ہے اس کی سفارشات آ چکی ہیں کمیشن ایک قانون کے تحت بنا اور اس قانون نے بڑی شفافیت سے کام کیا سب کو سنا شگر مل اسوسییشن کو سنا باوجو ان کی دمکیوں کے وزیراعظم صاحب تک کو دمکیاں پچائے گی کمیشن کے لوگوں کو دمکیاں پچائے گی اس کے پورے ثبوت موجود ہیں عدالت اگر کہے گی تو بالکل ان ثبوتوں کو عدالت کے سامنے لے کے آئے جائے گا کہ کیسے پبلک افیشلز کو دمکایا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ ملک میں چینی کا ایک دانہ نہیں رہے گا تو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ یہ اس جگہ لے کے آ رہے ہیں اور میرے ساتھ تو ان کا چونکہ زیادہ کوئی حسن سلوک ہے کہ انہوں نے تو مجھے تو اس میں ریسپانڈنٹ بھی بنایا ہے تو باقی بڑے مالدار لوگ ہیں اور بڑی تمتراک سے گئے ہیں عدالت میں لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ ماضی کے ادوار نہیں جب آپ نے بارہ بارہ سال سٹیز لیے رکھے ابھی بھی گراؤنڈ ٹوٹل یہ ہے میں پوری اس پٹیشن کو جلدی سے پڑھا ہے پوری گراؤنڈ ٹوٹل یہ ہے کہ یہ صرف ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر وفاقی حکومت میں کیسے کمیشن بنا لیا میرا خیال ہے یہ اب معاملہ چونکہ عدالت میں جا رہا ہے اب وہ نوٹس بھی نہیں ہوا لیکن جب ہوگا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس کو اس طرح سے اسلام آباب میں پیس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انتیس عرب روپے کے سبسلی جو پچھلے پانچ سال میں دی گئی اس کا جائزہ لیا گیا سبسلی دینا کوئی جرد نہیں ہے لیکن جس طریقے سے سبسلی دی گئی وہ قواعد و ضوابط غلط تھے سفارشات کی روشنی میں ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درچ کیے جائیں گے ہم نے صرف پچھلی حکومتوں کا احتساب نہیں کیا بلکہ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ کے سینئر افسران سے خیطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عالمی وبائی چیلنج کرونا سے مزید تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی ہمیں تیزی سے بدلتی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حکمت عملی وزہ کرنا ہوگی تاکہ خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے داران دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانوں کو جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کی معابلت کی ہے وہ قابل تعریف ہے آئندہ بجٹ اجلاس کے طریقہ کار کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اوان اور ڈیپیٹی سیکر قوم اسمبلی خاسم سوری نے اجلاس میں شرکت کی قوم اسمبلی میں نشستوں کی معجودہ گنجائش اور بجٹ اجلاس کے ورچول انعقاد کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئے مجھے بات کریں گے کرونا وائرس کی پاکستان بھر میں گزشتہ چاویز گھنٹے کے داران کرونا وائرس کے پانچ ہزار تین سا پچاسی کیسز کا اضافہ ہوا اور تیراسی افراد جاں بہت ہوئے ہیں اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ہو گئی ہے وائرس سے جانبک ہونے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو پچیس ہے جبکہ چھترس ہزار تین سو آٹھ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں ادھر معاملے خصوصی صحت ڈکٹر زفر مرزا نے اپنے بیان میں عالمی ادارہ صحت کی جانے سے لکھے گئے خط کے حوالے سے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر روزانہ کی بنیاد پر آداد و شمار اور رجانات کا جائزہ لیتا ہے وائرس کا پھیلا اور رکنے کیلئے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے ہیں ڈکٹر زفر مرزا نے کہا کہ معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے لاکڈاؤن میں نرمی کی ہے لیکن دکانوں، سنت، مساجد اور پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں ایسو پیز کے نفاظ پر توجہ دی جا رہی ہے پاکستان بھر میں ماسک کا استعمال بھی لازمی خرار دے دیا گیا ہے ہارٹ پاٹ کی نشان دہی کے لیے ایک مضبوط ٹریسنگ، ٹیسنگ اور کرنٹینہ پالیسی بھی تیار کی گئی ہے ملک میں سات سات سے زائد مقامات پر سمارٹ لاکڈاؤن نافذ ہے کرونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے نظام صحت کی صلاحیت بھی بڑھا رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا تعلق صرف صحت سے متعلق ہے جبکہ حکومتوں کو مکمل صورتحال کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے برطانیہ کے ہائی کمیشنر کرسٹین چرنر نے چیئرمن اینڈی ایم اے لیٹینن جنرل محمد افضل سے اسلام آباد میں ملاقات کی چیئرمن اینڈی ایم اے نے برطانوی ہائی کمیشنر کو بتایا کہ پاکستان میں کنونہ کے بڑھتا ہوئی کیسز کے پیش نظر آئسولیشن بیٹس اور وینٹی لیٹرز کی طلب بڑھ گئی ہے برطانیہ کووٹ کے مریضوں کے لیے آکسیجن والے بیٹس اور بائی پیپ وینٹی لیٹرز کے حصول میں معاونت فرہم کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے ٹڈی دل سپری کے لیے مایکرون سپریر کی جل تفصیل کو ممکن بنایا جائے برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ برطانوی حکومت پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون فرہم کرے گی انڈی ایمینی اسلام آباد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صبحوں کو مزید نوے پورٹیبل وینٹی لیٹرز فرہم کر دی ہیں پنجاب اور سندھ کو پچیس پچیس خیبر پختونخواہ کو پندرہ اور ملوچستان کو دس پورٹیبل وینٹی لیٹرز دیے گئے ہیں آزاد جمہو کشمیر اور اسلام آباد کے ہسپتالوں پانچ پانچ پورٹیبل وینٹی لیٹرز دیے گئے ہیں گلگت بلتستان کو پہلے ہی مختلف اقسام کے وینٹی لیٹرز کے ساتھ پانچ پورٹیبل وینٹی لیٹرز حوالہ کر دیے گئے تھے پورٹیبل وینٹی لیٹرز ایمورنس میں بھی نصف کیا جا سکتے ہیں اوزر انڈی ایمی میں پلازماتیا کرنے کے لیے ہیلپ لائن صفر تین صفر چار ایک 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 صفر ایک شہ ایک کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ ہیلپ لائن چوبیس گھنٹے کام کرے گی ڈونس کا نام اور ذاتی معلومات سیغھائے راس میں رکھی جائیں گی پاکستان ٹیلی ویجن نے کووڈ نائنٹین کرونا صورتحال میں اپنے ملازمین کے محفوظ ماحول اور طبی معاونت ساہم کرنے کے حوالے سے متعدد اختامات کیا ہیں ایم جی پی ٹی وی آمر منظور نے کہا ہے کہ ادارے کے ملازمین کی حفاظت پی ٹی وی انتظامیہ کی اولین ترجی ہے موجودہ صورتحال میں ملازمین کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مناسب ماحول فراہم کیا گیا ہے ایم جی پی ٹی وی نے کہا کہ وہ ملازمین جن میں وائرس کی علمات پائی جاتی ہوں ان کو کرونا ٹیس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تمام مصبت آنے والے کیسز کو پی ٹی وی انتظامیہ تمام طرز ذمہ داری کے ساتھ نگہ داشت کر رہی ہے پی ٹی وی انتظامیہ نے پاکستان کے نقشے سے متعلق انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر فوری عمل درامت کیا ہے انتظامیہ نے کمیٹی کے سفارش پر دو اہلکاروں کو نوکری سے برخواست کر دیا ہے پاکستان کا غلط نقشات شہ جون کو پی ٹی وی نیوز پر دکھایا گیا تھا اور بلٹن میں اب کچھ بات کریں گے پاکستان کی شہرک کشمیر کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ذرا شپئیوں میں مزید پانچ کشمیری نوجوان شہید کر دیا ہیں اتوار کے روز سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد شہدہ ہو گئی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے داران شہید کیا بھارتی فوجیوں نے علاقے کے تمام راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی ذرا شپئیوں میں اتوار کے روز سے یہ تیسرا پرتشدد آپریشن تھا علاقے میں مظاہروں پرتشدد سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بھارتی فوجیوں نے کئی مکانوں کو تباہ کر دیا ذرا شپئیوں میں انٹرنیٹ سروس بھی واطل ہے حریت رہنما بلال احمد صدیقی فاروق احمد طاہیدی عمر عادل جار اور تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ذرا شپئیوں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل و غارت کی شدید مرضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ مقبوسہ علاقے میں صرف تین دن میں چادہ ناجوانوں کی شہادت بھارت کی طرف سے نسل کشی کا بدترین مظاہرہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی آرطاق کشمیر شاہ سے رہنماوں ایجاز رحمانی اور عبد المجید میر نے اسلام آباد میں اپنے بیانات میں شہدائے شپئیوں کے اہل خانہ سے اظہار یکچہتی کیا ہے بات کریں گے سیدی دل کے حملوں کی ملک بھر میں سیدی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے ایک ہزار ایک ساستائیس تیموں نے لوکل کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دارام تین لاکھ چھبیس ہزار ہیکٹر رکبے کا سروے ہوا جبکہ دس ہزار ہیکٹر رکبے پر تیڈی دل کو تلف کرنے والی عدویات کا سپیہ کیا گیا اب تک پورے ملک میں پانچ لاکھ شاہست ہزار ہیکٹر رکبے پر سپیہ کیا جا چکا ہے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک اکاون ازلا میں تیڈی دل موجود ہے کلوچستان کے تین تیز خیبر پختون خواہ کے دیس پنجاب کے دور سندھ کے چھے سلا افٹر ڈی دل سے مطافتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا کے عالمی اثرات کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد تہتر لاکھ پچاس ہزار سے بڑھ گئی ہے چار لاکھ چودہ ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ چھتیس لاکھ سے زائد افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں متاثرین کی تعداد دیس لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد ہے جبکہ ایک لاکھ چادہ ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں بھارت میں دو لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ریاست مہراشتر میں پچاسی ہزار نا سو پکتر سے زائد متاثرین ہیں بھارت میں سات ہزار سات سو پینٹالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ناظرین بھارت ناقص حکمت عملی کے باعث کرونا سے نمٹنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے معروف برطانوی اخبار فانینشل ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق نرندر مودی کی حکومت تک لاکٹاؤن کے باوجود کرونا وائرس کے پھیلاو کو نہیں رکھ سکی رپورٹ کے مطابق حکومت کے ناقص تحولتوں کے باعث کرونا کی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے سے ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے بارتی وزیراعظم کی کرونا پولیسی نے ملکی معیشت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ مزدور طبقے اور غریب آدمی کی زندگی بھی اجیزت تفریح ہے بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے داران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم بالائی خبر پختون خواہ گلگت بلتستان اسلام آباد بالائی پنجاب بالائی سیند اور کشمیر میں آندھی اور گرد جمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کی اگر درجہ حرارہ تو آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر نظرین کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کرونا وائرس کے پیش نظر کھلاڑیوں کی صحت اور کھیل کو محفوظ بنانے کی یہ قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں آئی سی سی کی چیف اگزیکٹیو کمیٹی نے انیل کملے کی سربراہی میں بننے والی کرکٹ کمیٹی کی تیار کردہ سی فارشات کا بہوار جائزہ لینے کے بعد تبدیلیوں کی منظوری دی ہے ٹریکٹ کے نگزہ عالمی ادارے نے احتیاطی تدابیر کے تحت گین کو چمک کرنے کے تھوک پر پر ٹیموں کو ہر ایننگز میں ایک اضافی دی بھی دینے کا فیصل رکھ ہے کرونا کی رامات ظاہر ہونے پر متبادل کلاڈیم کو لینے کی جازت ہوگی آسٹیلی حکومت مقررہ شہنیول پر ہی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی مزبانی کے لئے پر امید ہے آسٹیلیہ کیا جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے عالمی ناظرین بھرپور انداز سے لطف دوسرے جانب آسٹیلیہ میں ورڈ ٹی ٹونٹی کپ کے نقاط کے حوالے سے اہم فیصلہ آج ہونے والے آئی سیسی فیصلہ کیا گیا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ آن لائن دابطوں کے ذریعے گھروں میں پریکٹس کروائی جائے گی ملک میں کرونا کے صورتحال بہتر ہونے پر فیڈریشن اگست میں ٹیم کا تربیت کیمپ لگائے گی پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنمیٹ کا اعلان کر دیا ہے آن لائن فیٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنمیٹ میں تین کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے کرونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنمیٹ پندرہ جون کو شروع ہوگا جو سات روز تک جاری رہے نظرین نظرین کھیلوں سیتنا ہی اب آپ کے لئے جلتے ہیں میندیس کی طرف بہت شکریہ آنیس اور اسے کے ساتھ بولٹن پہنچا اپنے ایک تک آیات اسلام اور نازیہ کنگل کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز موسیقی مقبوصہ جمہ و کشمیر میں بھارت کی فستائی حکومت کی جانب سے جاری فوجی محاصرے اور ظالمانہ لوگ ڈاؤن کو دس مہ سے زائد ترسہ گزر چکا ہے پانچ اگز دو ہزار انیس سے جاری اس محاصرے کے دوران دس لاکھ سے زائد مسلط بھارتی فورسس نے کتن و غردگری بدترین تشدد جائداد کی تباہی اور اندر دھن گرفتاریوں سمیت انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے ہندوطوا کے پجاریوں نے سرسے میں ایک سو پچاس سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا جن میں کئی معصوم بچے بھی شامل ہیں کابض حکام کی صفاقیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہدہ کی میتوں اور کم عمر بچے کو قابض بھارتی فورسس نے شہید کیا اور پھر احتجاجی مظاہروں اور جنازے میں بڑی تعداد میں کشمیریوں کی شرکت کے خوف سے اس کی میت کو اپنی نگراندی میں دفنا دیا کمام بچے مانا میون بچ گئے دا دی سو مطمو دباک ایسی اجازت آز کی لاش دنس کی دباک وجہ چاہی سیول اسکنا بچ یہ دباک کمام دباک گیا سیول بچ دباک آز 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 گیدرین بی آز پچیم آر آز واپس دنس کی دنیو طاقت چکران مقبوصہ جمع و کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس عمل کو عالمی اور مقامی قوانی کی خلاورتی قرار دیتے ہوئے کہ کابز بھارتی حکام شہدہ کی لاشوں سے بھی خوف سدا ہیں آپ ڈنائی کر رہے ہیں ریزداروں کو رائٹ مور آپ ڈنائی کر رہے ہیں ان کو جو ایک بریر ہوتی ہے پراپر بریر ہوتی ہے کیونکہ سن ملک جانے کے بعد ایک سو کلومیٹر جہاں کے روشتہ بند ہوتا ہے آپ وہاں پہ دفن کریں آپ چوائز کا یہ وائیلیشن ہے اپنے قانون کا یہ وائیلیشن ہے انٹرنیشن جو جنیوی کنونیشن کا وائیلیشن ہے اور اس کا جو مورل ایک ایسپیکٹ ہے ریلیشن جو ہوتی آپ اسے لوگ کو ڈنی کر گزشتہ دس ماہ کے محاصرے اور لوگ ڈاؤن کے دوران کابیز بھارتی فورسز کی جانب سے پیلٹ گنز اور آنسو گیس سمیت طاقت کے وحشیان استعمال سے تیرہ سے زائد کشمیری زخمی ہو سکتا بچے بھومنے گئے تھے ہم کو معلوم نہیں باہر کیا ہوا تھا جب ہم نے سنا آپ کے بچے کو پیلر لگئی ہم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کس نے اٹھایا کس نے ہسپتال لیا اس کو دوکٹر نے کیا بولا دی ڈاکٹر نے بولا اس کو دو آپریشن کرنے تھے اب ہم گارنٹی نہیں دیں گے اس کو لائٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے کس کو کہیں گے ہم پیسہ دو ہم کس کو کہیں گے اپنے دکھ در اس کے عمر آٹھ سال کی ہے کیا ماریں گے آٹھ سال کے بچے کیا ماریں گے پتھر کیا کریں گے تابعز بھارتی فورس نے دس مہ کے دوران تلاشی سے زائد مکانوں دکانوں اور دیگر پامیرات کو تباہ کر دیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کابز بھارتی فورس بستیوں کا گھراؤ کرتی ہیں اور پھر لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے بعد گلا بھاری کے ذریعے مکانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آزادی کے مطالبے کی سزا بھی جا سکے دیگر جرائیم کے علامہ قابض بھارتی فورس نے ہزار حریت رہنماؤں کارکنوں سیاست دانوں صحافیوں وقلہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو پابند سلاسل کر رکھا ہے بھارتی خطغنوں کے باعث مقبوضہ جمہ و کشمیر کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں انہی لرزہ خیز مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ذرائع ابلاغ پر پابند آیت کر دی گئی ہے اور صحافیوں کو گرفتار اور حراسہ کیا جا رہا ہے اور ان پر جھوٹے مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے مقبوضہ جمہ و کشمیر میں بھارتی مظالم اقوام عالم کے لیے چشم کشمیری عوام کو توقع ہے کہ انسانی حقوق کی بالا دستی اور احترام آدمیت پر یقین رکھنے والے لوگ ظالم بھارت کا ہاتھ رکھنے کے لیے آگے آئیں گے موسیقی موسیقی